کہتا تھا کہ میں کبھی تیرے ساتھ دو گھر ہی کرو گا گھر میں داخل ہوئے ہیں بڑی بیس بازی ہوئی ہے بتمیزی کی موبائل چھین کے لے گئے میں نے اپنے ہاتھوں سے برکیاں اس کے موہ میں ڈالی قانونی وقت کاروائی اگر کرنی ہوتی تو جس دن وہ شراب پی کہ میرے گھر میں داخل ہوئے تھے میں اس دن کر سکتا تھا کوئی چیز کی ڈمانڈ کرتا تھا تو ہم لے کر دیتے تھے میری فیملی والوں کو کالیں کر کے کہہ رہے ہیں شاہ خان ایک سامنے آ رہی تھی کہ پاکستانی کمار شانوں کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے اوپر کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کے اپنے قریبی دوستوں کے جانب سے کہتا تھا کہ میں کبھی تیرے ساتھ دکھا نہیں کروں گا کوئی چیز کی ڈمانڈ کرتا تھا تو ہم لے کر دیتے تھے جنون بات بتا رہا ہوں حقیقت میں نے اپنے ہاتھوں سے برکیاں اس کے موہ میں ڈالی اور ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئے اور اس میں بتایا بھی گیا کہ آپ کو کچھ کانٹرووریسی سامنے ہے کچھ الزامات لگائے گئے آئیے چلے جانتے ہیں اس بات میں کتنی حقائق سے اور اس کی حقیقت کیا اور ان سے ہم پاکستانی کمار شانوں سے خود ہی ڈسکس کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جاننے کی کوشش کی سارے میڈیا انڈسٹری جتنی بھی تھی وہ سارے ان کی طرف گئے میں نے سوچا کہ ان سے ہی جانتی ہوں ان سے ہی پوچھتی ہوں کہ اس میں کون سی حقیقت ہے کون سی نہیں کیونکہ آخر کار بیٹھی تو ان پہ ہی ہے الزامات تو ان پہ ہی آیا ہیں انہوں نے ہی اس چیز کو صاف کرنا ہے کلیریفیکشن تو ان سے ہی لینی ہے سب نے آئیے چلے جانتے ہیں بات کرتے ہیں سامنے کو والیکن اسلام کیا حل چال ہے جی بلکل ٹھیک ایک کانٹرووریسی سامنے آ رہی ہے میڈیا کی جانب سے ایک پریس کانسنس کی گئی آپ کے دوستوں کی جانب سے کہ آپ نے کچھ فراوڈ کا کیس مطلب فراوڈ کی الزامات لگائے ہیں آپ نے اس بات میں کیا ہے کیکٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہ میں کوئی بھی یعنی کہ وائرل ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں تو اس کے خلاف کافی لوگ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس میں رہتا تھا جو آج مجھ پر فراوڈ کا الزام لگا رہا ہے میں سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ فراوڈ کرتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں میں چھپ کے تو نہیں بیٹھا ان کو میرے گھر کا نہیں پتا سب پتا ہے تو اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی بھی فراوڈ کیا تو وہ آ کے مجھ سے بات کریں کس قسم کا فراوڈ کا الزامات لگا رہے ہیں وہ یہی فراوڈ کا الزام فیلال تو کہہ رہا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا لیکن اس بات پہ آپ یہ آگے آرڈینز کو اس بات کو سمجھنا چاہیے آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ایسی کیا چیز تھی کہ آپ نے ایک شہد لگاوا تھا جو وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا کیوں پر اتنا آپ کو کوئی کر رہے ہیں دراصل جب میں وائرل ہوا ہوں تو اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے بولا کہ ہم ایک انا سٹوڈیو لانچ کرتے ہیں اس سٹوڈیو کے چکر میں ان لوگوں نے مجھ سے انگوٹھے وغیرہ لگائے میں ان پر آنکھیں بند کر کے بروسہ کرتا تھا مجھ سے انگوٹھے وغیرہ لگوائے ان لوگوں نے ایک سٹوڈیو بناتے ہیں جس تمہیں ایک کمپنی کا نام مل جائے گا تو جب چاہو کسی بھی کنٹری میں چاہو اپنی کمپنی کے نام سے تم جا سکتے ہو تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں زیادہ پڑھا لکھا تو ہوں نہیں تو ان لوگوں نے مجھے پڑھ کے دکھایا کہ اس پہ یہ لکھا ہوا ہے تو میں نے اس پر سائن کر دی تو جب پہلی بار ان لوگوں سے میں دور ہوں پہلے تو جہاں بھی جاتے تھے وہ ان میرے ساتھ ہی ہوتے تھے پہلی دفعہ جب میں اپنے ایک فیملی معاملات کے لیے اپنے گاؤں گیا تو ان لوگوں نے کافی اس بات پر جگڑا کیا جب میں واپس آیا جانے سے پہلے اللہ کے میں بتا کے گیا تھا لیکن واپس آیا تو کافی جگڑا ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا میں پیچھے جلہ باولنگر سے آپ ان کو بتا کے نہیں کہتے کہ میں یہاں جا رہا ہوں میں نے بتایا تھا کانفرنس کال پہ ہماری بات ہوئی تھی سید فروغ علی زہدی اور اٹھے کے دار میرے رمزہ کے ساتھ میری کانفرنس پہ بات ہوئی تھی تینوں کی کٹھی بات ہوئی میں نے کہا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں میں کل چاند تک لاتا سا جاؤں گا ان لوگوں نے کہا بھی کہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تسلی کرنے کے لیے ان لوگوں نے میری پوری فیملی کو فون کر کے یعنی کہ ان سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کہ سلسلے میں جا رہا ہے لیکن وہ بات تو وہاں پہ ختم ہوگی لیکن جب میں واپس آیا کیا ان کو آپ پہ ڈاؤٹ تھا جو انہوں نے آپ کی پوری فیملی کو کال کی اور ان سے پوچھا کہ آپ آیا اس جگہ پہ موجود ہیں کیا نہیں ہے میں خود اس بات سے آران تھا اس وقت تو لیکن یہ میری آرانگی تب ختم ہوئی جب میں واپس آیا تو ان لوگوں نے میرے ساتھ کافی جگڑا کیا کہ تم ہمیں بنا بتائے کیوں گا میں نے کہا یار کیوں میں آپ لوگوں کا پابند تھوڑے ہوں کہ میں اپنے فیملی کام کے لیے بھی نہیں کہیں جا سکتا تو آگے سے ان لوگوں نے مجھے کہا کہ تم ہمارے پابند ہی ہو تمہاری ایک ایک سانس پر ہمارا آگ ہے کیوں ہوں اس نے آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ نے ایزر خرید غلام خرید آیا ہے کیا خرید ہے وہ یا تو آپ کو بزنس کے طور پر یوز کر رہا تھے جس کو کہتے پاکستانی لفظوں میں سو کالڈ بزنس آپ کو پروائیڈ کر رہی ہیں یہی تو مجھے اس بات کی سمجھ تب ہی آئی جب میں نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری سانس پر ہمارا کس لی ہے کہ تم نے ایک ایگریمنٹ پر ہمارے ساتھ سائل کیا کہ تم جو بھی کماؤ گے جتنا بھی کماؤ گے اس میں ہم پچیس پچیس پرسینٹ کے پارٹنر ہیں تو آپ نے کوئی قانونی کاروائی کرنے کے کوشش کیا کسی لیگل ایڈوائزر سے کنسرن کیا ان کے حوالے سے کہ ان کے اوپر کون سی کانونی کاروائی ہو سکتی ہے میں اصل میں تو اپنے اس رشتے کو بچانے کی کوشش آج تک کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارا گریلو معاملات ہے سید فروق علی جہدی کے ساتھ ہماری رشتے داری ہے میری سیسٹر کا جیئٹ ہے تو اتنا قریب بھی رشتہ ہے اس لیے میں نے کوئی قانونی کاروائی نہیں قانونی وقت کاروائی اگر کرنی ہوتی تو جس دن وہ شراب پی کے میرے گھر میں داخل ہوئے تھے میں اس دن کر سکتا تھا پورا محلہ کٹھا ہو گیا تھا اچھا وہ آپ کے شراب پی کے آپ کے گھر میں بھی داخل ہوئے ہیں گھر میں داخل ہوئے ہیں بڑی بیعث بازی ہوئی ہے بتمیزی کی موبائل چھین کے لے گئے اس وقت پورا محلہ وہاں کٹھا ہو گیا لوگوں نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے اگر کوئی باہر سے لوگ آئے ہیں تو امن نے ابھی دیکھ لیتے ہیں تو میں نے کہا نہیں یہ میرا فیملی میٹر میں اسے خود ہی ایڈل کروں گا اور پھر دوبارہ میں ان پر اگر قانونی کاروائی کرنی ہوتی تو اس وقت کرتا جب ان لوگوں نے میری ویڈس اپ سکین کی کہ آج ایک بات اور آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے وہ مجھے بھی وہ کل ہی پتا چلی ہے کہ میری فیملی جب میری ویڈس اپ سکین کی گئی تو میری ساری ویڈیوز فیملی کی بھی وہ ان کے پاس آتی تھی تو اب یہ ان لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں میری فیملی والوں کو کالیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ سلیم کو بولو واپس آجائے ورنہ ہم تمہاری ویڈیو اور یہ تصویریں اپلوڈ کر دیں تو آپ اب اس کے اوپر کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ابھی تو میرے پاس اور بھی بڑا ایشیوز ہو گیا اور میرے پاس اس بات کا بھی پروف ہے میرے پاس ساری ریکارڈنگز بھی ان کی جو ان لوگوں نے مجھے دمکیاں دی مجھے مارنے کی دمکیاں دی اور جو ان لوگوں نے میرے گھر کال کی یا اوائسز کی یا کال کی ان لوگوں نے کال ریکارڈ کر کے مجھے وہ سینڈ کی ہیں میرے پاس وہ ساری پڑی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا گے پھر مجھے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی آکشن لینا ہی پڑے گا بہت شکریہ آپ کے وقت پر جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا پاکستانی کمار شانوں کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو مجھے یقیناً کوئی سنگین سٹیپ اٹھانا پڑے گا اور مجھے کوئی نہ کوئی قانونی کارا جو ہی کرنی پڑے گی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ازاد نہیں اسے میں ہوں آپ کی ہو سیشا خان بھائی بھائی